الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی چیز جو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی اور ان پر نازل فرمائی وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم ہے اور قرآن کا کیا مقام ہے اور اس کی وجہ سے انسانی شخصیت میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں اس بات کی وضاحت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہوتی ہے جو انہوں نے نبی غریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی وہ فرماتے تھے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیقہ بطقو اللہ سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو فَإِنَّهُ رَأْسُ قُلِّ خَيْنِ یہ تقوی جو ہے تمام چیزوں کی اصل جڑھ ہے تقوی کے معنی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے درتا رہے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو ایسے قائم رکھے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو شبہ میں مبتلا کرتی ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے شبہ ہوتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے یا حلال تو تقوی کا تقاضی یہ ہے کہ حلال سمجھ کر اس پر مال کتنے کی بچائے حرام سمجھ کر ترک کر دے اور چھوڑ دے شبہ پڑتا ہے کہ یہ چیز پاک ہے کہ ناپاک تو بجائے اس کے کہ پاک سمجھ کے مصرف میں لائے ناپاک سمجھ کر چھوڑ دے انسانوں کے حقوق میں شبہ پڑ جائے کہ اس کا حق مجھ پہ بنتا ہے یا میرا حق اس پہ بنتا ہے تو یہ جب تجہد کرنا کہ انسان دوسرے کا حق پورا کرے اور اپنے حق کو بھول جائے یہ ہے تقویٰ کیونکہ دوسرے کو اس کا حق پہنچانا اس کا فرض بنتا ہے تو اس نے اپنے فرض کو پورا کرنا ہے اور اپنا حق دوسروں سے لینا یہ ہر موقع پر فرض نہیں ہوا کرتا کہ لوگ نہیں دیتے تو اب لڑائی چھگڑا اور ان کاموں میں پڑھنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے اور جہاں تک ہو سکے ہمیشہ امن اور سلامتی کی راہ اختیار کرے تو اس لیے تقویٰ اپنے آپ کو بچانا ہے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر کے اور آخرت کے خوف سے قبر کے خوف سے اپنے آپ کو اللہ کی چھوٹی سے چھوٹی نافرمانی سے دیتا جانا یہ تقویٰ ہے اور یہ جو فرمایا کہ ہر نیکی کی اصل ہے تو انسان کی صحیح معنی میں شخصیت اس سے بنتی ہے اور جتنا بھی پھر اس میں آگے بڑھ جائے لیکن ہمیشہ یہ خیال رہے کہ تقویٰ اس کی ذاتی زندگی ہے اس تقویٰ کو لوگوں کے ساتھ فتوے کے معاملے میں نہ لائے اور یہ نہ کرے کہ اپنے تقویٰ کو لوگوں پر ٹھونسے اور لوگوں سے بھی یہ توقع رکھے کہ وہ بھی اتنے ہی متقی ہوں گے بعض لوگوں کو تقویٰ کا حیضہ ہو جاتا ہے ایک طرح سے اور وہ ہر آدمی کو اس میار پر ناپتے ہیں جو میار انہوں نے مقدر کیا ہوتا ہے حالانکہ انہیں اس چیز کا کوئی حق نہیں پہنچتا وہ تقویٰ کی گنگا میں بہتے بہتے خود فتوے کے میار سے بھی گری ہوئی حرکت کر جاتے ہیں جب دوسروں کا مسئلہ آتا ہے تو اس لیے تقویٰ انسان اپنی ذاتی زندگی میں ضرور رکھے مگر کبھی یہ توقع نہ رکھے کہ دوسروں کو بھی تقویٰ کے مہار پر چانچے پھر حضرت رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَيْكَ بِالجِحَاد اور جِحَاد کرتے رہنا فَإِنَّهُ رَحْبَانِيَتِ الْإِسْلَام کیونکہ اسلام میں رہبانیت یہ ہے رہبانیت کا مطلب وہ یہ کہ آدمی باقی سارے کام چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کسی کام کو اپنائے اور پھر ساری ہمت اس میں صرف کر دے اور اپنے آپ کو اس کام میں کھپا دے یہ رہبانیت ہے اور رہبانیت اس کی ابتدا کی تھی عیسائیوں نے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق بتایا ہے کہ یہ جو رہبانیت انہوں نے اختیار کی تھی یہ اس لیے اختیار کی تھی کہ وہ لوگ اللہ کی خوشی چاہتے تھے ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اس طرز عمل سے اللہ تعالی بہت خوش اور راضی ہوگا اور عیسائیوں میں ایک فرقہ اور گروہ ایسا پیدا ہو گیا کہ انہوں نے آبادیوں اور شہروں کو چھوڑ دیا اور اپنے تہیں وہ سمجھتے تھے کہ اللہ اس طرز عمل سے خوش ہوگا اور جا کر غاروں میں پناہ لے لی اور جا کر جنگلوں میں بس گئے اور اللہ کی عبادت کرتے رہے یہ سوچ کے کہ اللہ تعالی کو یہ رہوانیت اور اپنے آپ کو دنیا سے ہٹا دینا یہ بہت پسند ہے اسی لیے اللہ تعالی نے فرما دیا کہ وَقَفَيْنَا بِعِيصَدْنَ مَرْيَمْ وَآدَيْنَاهُ الْإِنجِيلِ اور پھر ہم نے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک کے بعد ایک نبی بھیجا حسد نوح علیہ السلام آئے پھر ابراہیم علیہ السلام آئے اور ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں نبوت کو رکھا اور کتاب کو رکھا فَمِنْهُم مُحْتَد ان میں سے کوئی ہے ایسا گرو وہ جو صحیح راہ پر ہے وَقَثِیرُم مِّنْهُم فَاسِقُون اور اکثر اللہ کے حکم کو ختم کرنے والے ہیں اللہ کی ناثرمانی کرنے والے ہیں پھر ہرمایا کہ ان آثار پر ہم نے چلایا ان کے پیچھے بھیجے اپنے رسول علیہ السلام اور پھر اصدعیسیٰ علیہ السلام آئی اور ہم نے انجیل دی وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَابْفَتَمْ وَرَحْمَةِ اور جو لوگ بھی ان کے کہے پہ چلے اور انجیل اصل جو تھی اس کو انہوں نے مانا اور اس کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے نرمی رکھی اور مہر رکھا رحمت یعنی اللہ نے ان کے دلوں میں مہربانی کی کیفیت پیدا کی وَرَحْمَانِيَّةَ نَبْتَ وَرَحْمَانِيَّةَ نِبْتَ دَعُوهَ اور ایک یہ دنیا کو چھوڑنا انہوں نے یکنیہ طریقہ نکالا مَا قَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اور ہم نے ان کے لیے یہ ضروری قرار نہیں دیا تھا الَّبْتِ اِلَّبْتِ وَرَحْمَانِ مَگر یہ عیسائی اس سریعے سے چاہتے تھے کہ اللہ کو خوش کریں فَمَا رَعُوْهَ حَقَّ رِعَيَتِهَا اور انہوں نے پھر اس کو نہیں نباہا جیسے کہ نباہنا چاہیے تھا تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر وہ نباہ لیتے تو پھر غالباً درست ہوتا فَآتَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ عَجْرَهُمْ تو جلوغ ان میں ایمان لائے ان کا نیگ ان کا عجر ان کا صلح ہم نے بہت دیا وَقَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ اور بہت سے ان میں فاسق یہ فقیری اور تارک دنیا بننا نسارہ نے رسل نکالی جنگل میں ایک اپنی کٹیا بنا لیتے تھے تکیا بناتے تھے نہ بیوی نہ بیٹا نہ کماتے نہ جوڑتے محض عبادت میں رہتے اور مخلوق سے نہیں ملتے اللہ تعالیٰ نے بندوں پر یہ حکم لازم نہیں کیا مگر جب اپنے اوپر انہوں نے نام رکھا کہ ترک دنیا ہے اور لوگوں کو یقین دلایا کہ ہم تارک دنیا ہیں اور پھر اس پردے میں دنیا چاہی تو بڑا ووال اللہ کے ہاں نفاق نہیں چلتا اللہ کے ہاں منافقت نہیں چلتی جو کچھ ہے سافت ہے اللہ کے نام پہ کمائے لوگوں کو دھوکہ دے کہ میرا تو بالکل دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میں تو دنیا پہ لانت پھیجتا ہوں مجھ میں مال کی محبت نہیں ہے اور جب مال دیکھے تو جی للچائے اور اتنا للچائے کہ ساری ضریعت پوری ہو جائیں سوائے آنکھوں کے کہ آنکھیں نہ بھریں تو اللہ کو ایسے لوگ بہت برے لگتے ہیں نفاق ہے تو اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ یہ رہوانیت جو تھی یہ کوئی بری چیز تھی اللہ تعالی نے کہا ہے نباہا نہیں جیسے نباہنا چاہیے تھا فما رعوہا حق پری آیتہا اور نہیں نباہا اس کو جیسے نباہنا چاہیے تھا اس لیے آدمی یہ کرے کہ ترک دنیا کا نام رکھے تو پھر ترک بھی کرنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ پردہ تو ڈالا دین کا اور پھر اسی پردے کے پیچھے دنیا کمانی شروع کر دی بڑا ووال ہے اللہ کے ہاں سے بہت بڑی پوچھ ہے خدا نے اس پہ پوچھنا ہے تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری امت کی رہبانیت جو ہے وہ جہاد ہے جہاد کا کیا مطلب جہاد کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سب چیزوں سے یقصو ہو کر ایک مقصد کے لیے شدید محنت کرے بس ایک آدمی ہے سب کاموں کو چھوڑ کے وہ اللہ کے دین کے لیے لکھنے پڑنے لگ گیا یہ جہاد ہے ایک آدمی ہے دنیا کے سارے کاموں کو چھوڑ کے حلال مال کے کمانے میں لگ گیا کہ یہ مال کسی طرح میں کماؤں اللہ کی راہ میں خرچ کروں اپنے بیوی بچوں کا حق ادا کروں یہ اس کا جہاد ہے ایک آدمی ہے ساری دنیا سے مو پھیر کے اس نے کہا اللہ کے راستے میں لڑوں اور خدا کے راستے میں کام کروں اس طرح کہ میری جان بھی کام آجائے اس میں یہ اس آدمی کا جہاد ہے لیکن وہ جہاد کا مطلب قتال ہے یعنی مطلب یہ کہ قتال کا کہ اس نے اپنا سر بھی اللہ قرآن میں دے دی اب زندگی اللہ قرآن میں قربان کر دی تو جہاد اس کا ضروری معنی یہ نہیں ہے کہ قتال لڑائی قتال تو اس کا ایک حصہ ہے اس لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کہ زندگی کی کسی بھی شعبے میں انسان جب ہر طرف سے کٹ کے اپنی صلاحیتوں کو لگا دیتا ہے اور پوری سنجیدگی سے ایک کام کو کرتا ہے تو یہ اس کی رہبانیت ہے یہ اس کا جہاد ہوتا یہ ہے کہ جوش و خروش سے کام شروع کرتے ہیں پھر تھوڑا سا کر کے جی بھر جاتا ہے پھر نیا کام شروع کردیتے ہیں پھر جی بھر جاتا ہے پھر نیا کام شروع کردیتے ہیں تو یہ وہ چیز ہے جو منع کی ہے حضور صلی اللہ علیہ نے کہ آدمی ہمیشہ جو کام کرے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو کام کو پورا کرے انجام تک پہنچائے اس لیے بتا دیا کہ دیکھو اسلام میں رہبانیت یہ جہاد ہے کہ جب کسی بھی کام میں دن لگ جائے اور کام کو سوچ سمجھ کے اختیار کر لیا اب اس کے بعد اس دین کے کام کو اس بظاہر دنیا کے کام کو لیکن جب نیجت ٹھیک ہو تو دین کا کام بھی بن سکتا ہے آدمی بس اللہ کا نام لے اور اس کام کو اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے تیسری بات فرمائی اور فرمایا وَعَلَئِكَ بِذِكْرِ اللَّهِ وَتِلَاوَةِ القرآن اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ضروری ہے آپ کے لئے ضرور اللہ کے یاد کرتے رہیے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیے فَإِنَّهُ رُوحُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ وَذِكْرُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ اس سے زمین والے تمہیں یاد کریں گے تمہارا نام باقی رہے گا یاد ہوتی رہے گی اور اسی طرح آسمان والے بھی اس سے خوش ہوں گے وہاں بھی ذکر خیر ہوگا تو اس لیے ہمیشہ ذکر کرتے رہو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے رہو نبی اگریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زور دیتے تھے اللہ کے ذکر پہ اللہ کی یاد پہ اور اللہ تعالی کی یاد ایسی چیز ہے جو بس کرتے رہنا چاہئے کرتے رہنا چاہئے جہاں تک ہو سکے اللہ کی یاد اللہ کا نام اس کی صدفات گنتے رہنا چاہئے اور اللہ کے ساتھ تعلق اس ذکر کی وجہ سے بہت بڑھ جاتا ہے اسی لئے فرما علیہ بذکر اللہ اللہ کو یاد کرتے رہو اللہ کا یاد کرنا زبان سے بھی ہوتا ہے اللہ تعالی کا یاد کرنا عمل سے بھی ہوتا ہے عمل ہے ایک آدمی کا نکاح کرتا ہے اور شادی کرتا ہے یہ نکاح اور شادی عملا اللہ کو یاد کرنا ہے کہ اس نے اعلان کر دیا کہ میں کسی قلیسہ اور چرچ میں نہیں گیا اللہ کے ساتھ تعلق اسلام کی وجہ سے اسلام کے ساتھ تعلق ہونے کی وجہ سے میں کہاں گیا مسجد یہ یہ عملا ہے ایک آدمی زبا کرتا ہے جانور کو یہ عملا اللہ کی یاد ہے اللہ تعالی کا ذکر ہے کہ اس سے بتا دیا کہ میں کسی طرح بھی جھٹے کا گوشت نہیں کھاتا اس کے سامنے سور کا گوشت بھی ہے اور اس کے سامنے گائے کا گوشت بھی ہے لیکن وہ گائے کی گوشت کو لیتا ہے پسند کرتا ہے جو عملا اللہ کی یاد ہے کہ اللہ تعالی کی بات کو اس نے ترجیح دی اور اس نے بتا دیا کہ جس چیز کو میں بنیادی طور پر پسند کر رہا ہوں یہ اللہ کی یاد ہے اللہ کی وجہ سے اللہ تعالی کے ساتھ تعلق کی وجہ اس لیے اللہ کا ذکر عمل سے بھی ہوتا ہے اللہ کا ذکر انسان کی زبان سے بھی ہوتا ہے اللہ کو یاد کرے اس کی تصبیح بیان کرے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ یہ سب اللہ کی تصبیح کا جو بیان کرنا ہے یہ اللہ کا نام لینا ہے اللہ کا نام لیتا رہے صحیح معنی میں اگر لفظ استعمال کریں تو پھر یہ ہے کہ اللہ کا نام جبتا رہے جبتا کسے کہتے ہیں جبتنے کا مطلب ہے بار 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 کسی کا نام لی حردو کا محابرہ ہے کہ رام رام جبتنا فرایا مال اپنا یعنی وہ برہمن ہے لیکن جہاں کہیں مال کا مسئلہ آیا ہندو کا تو پرائے مال کو اپنا بنا لیا یہ پرانا محابرہ ہے تو جب نہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ انسان مسلسل بغیر کسی وقفے کے نام لیتا رہے تو اللہ کو یاد کرے اللہ کا نام لے اللہ کا ذکر شخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ صبح کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے اور دیر تک اللہ کو یاد کرتے تھے یہاں تک سورج بہت چڑھا تھا ان کے شاگرد ابن قیم رحمت اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ کہیں جانا تھا تو ناشتے کے لیے میں نے بار بار ارز کیا کہ آپ ناشتہ کر لیجئے تو شیخ رحمت اللہ نے اپنے ذکر اور ورد سے فارغ ہونے ایک بات فرمایا کہ ابن قیم میرا ناشتہ یہ ہے جس دن یہ نہ کر لوں اس دن طبیعت میں بہت زوف اور کمزوری پیدا ہو جاتی ہے یعنی اللہ کا ذکر ان کی روح تھے اللہ کا نام لینے راتیں بھی ایسی دیکھیں جو دسمبر اور جنوری کی راتیں تھی تو وہ دو بجے اٹھتے تھے ذکر کرنے کے لیے اللہ کو یاد کرنے کے لیے اور صبح چھے بجے نماز ہوتی تھی وہ چار گھنٹے پھر چھے کے بعد بیٹھ پھر اللہ کو یاد کرنا اور پھر دو دو گھنٹے صبح آٹھ بجے تک اللہ کو یاد کرتا تو یہ اتنے ذاکر لوگ تھے اتنا اللہ کا ذکر غالق تھا کہ یہ اس طرح گھنٹوں بیٹھ کے خدا کو یاد کرتے تھے اتنا اثر تھا ان لوگوں کی طبیعتوں پر ان لوگوں کے اخلاص اتنا بڑھ گیا تھا کہ بس پھر ایک بات کہہ دینا کافی ہوتا تھا اس لئے اللہ کو یاد کرے ذکر کرے اتنا ذکر کرے اتنا ذکر کرے کہ ذکر حقیقی کے پہلے درجے پر پہنچ جائے اور وہ بس اتنا تو کرے کہ روح اللہ کو یاد کرنے لگی روح ذاکر ہو جائے ایک دم غافل سو دم غافل ایک لمحے کی غفلت آدمی کو سو سال پیشے پھینک دیتی ہے اس لئے زندگی کے ایک ایک لمحے کو غنیمت چانے یہ وقت پھر نہیں آنا یہ لمحات پھر نہیں آنے آج جتنی محبت سے اللہ کو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اتنی محبت کے اثرات اور سمرات دکھائے آپ دیکھنا ہو تو جہانگیر کی قبر دیکھ لو لاہور جا کے نور جہان جس کے اشارے پہ جہانگیر سر سنین پہ رکھ دیتا تھا اور ہندوستان کی فرما روا اور ہندوستان کے بادشاہ جہانگیر کے دل پر حکومت جو ملکہ کرتی تھی وہ تو پھر ملکہ جہانگیر کی بھی بادشاہ وہ تھی کون سا کام تھا جنوب ملکت میں اس کے اشارہ عبرو کا محتاج نہ ہو وہ آنکھ سے اشارہ کر دیتی تھی تو کام ہو جاتے تھے کل ہندوستان کی گویا کہ وہ مالکہ اور ملکہ تھی اتنی بڑی عورت وہاں چلے جائیے لاہور میں راوی کے کنارے ہیں نا ان کا مزار وہ دیکھ لیجئے کون جاتا ہے وہاں اور صرف چنگ میل کے فاصلے دریا کے اس پار حضرت علی حجویری رحمت اللہ کے مزار دیکھ لیج علی حجویری رحمت اللہ کی قبر صبح شام کتنے ہی اللہ کے فرشتے آتے ہوں گے اور صبح شام کتنے ہی آدمی جاتے ہیں اور کتنے ہی لوگ ہیں جنہ وہاں کھانا ملتا ہے وہ وفات کے بعد بھی ہزاروں آدمیوں کے کھانے کا سبب بن گیا اور ان لوگوں کو دیکھو باقشاہوں کو جا کر کوئی فاتحہ تو در کنار وہ دیسنے تک کا کوئی روادار نہیں کوئی نہیں جاتا وہ اجڑ گئے ان کے مقبرے اور وہ باغار جن میں ان کے لئے آخری آرام گاہیں بنائی گئی تھیں برباد ہو گئے کوئی چیز آنے تھے صحیح لکھا جس نے شیر لکھا برمزار ما غریبہ نئے چراغے نئے گلے ہم غریبوں کے مزار پر نہ چراغ چلتے ہیں نہ پھول ہیں نئے پرے پروانہ سوزد کسی پروانے کے پر اب نہیں جلتے نئے صدا بلبلے اور نہ کسی بلبل کی آواز آتی بلبل کی آواز تو جب آئے جب کوئی پھول ہو اور پروانے کے پر تو تب جلیں جب شما روشن ہو ان غریبوں کے مزار پر جانگیر کے نور جہان کے اور اکبر ہندوستان میں اور ہمائیوں کا مزار خود دیکھا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور ان کے مقابلے میں ہزتے نظام الدین ہزتے مجدد الفیسانی شاہ علی اللہ شاہ بلقاد اور 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 اللہ ان لوگوں کو دیکھو کیا آخر وہاں پہ کشش ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کرونوں افراد کے پیٹ پھرتے ہیں کپڑا پاتے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں وہاں یہ سب کیا ہے یہ اللہ کو جو یاد کرتے رہے چند دن اخلاص سے اللہ کا نام دیتے رہے اخلاص سے اپنے رب کی یاد میں وقت گزار تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے رہے یہ اللہ کیا اس قبولیت کا اثر ہے کہ اس نے اپنے دوستوں کی قبروں کی طرف لوگوں کے دل پھیر دیئے کہ جاؤ وہاں لوگ جاتے ہیں اور وہاں دیکھ لو کیا رہا ہے بادشاہ جو ساری زندگی تنہام اور عیش میں گزاری آج کے آئے کچھ بھی نہیں حضرت صابر کلیری رحمت اللہ جن سے سلسلہ چشتیہ صابر کیا چلا اور اس کے بہت بہت بڑے پھولوں میں اس باغ کے حضرت حاجی محاجر مکی رحمت اللہ رہے تھے سارا حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ رکھا اب بلے صغیر پہ چھایا ہوا ہے اور کروڑوں مسلمان اس سلسلے سے بابست آئیں حضرت صابر کلیری رحمت اللہ کی متعلق ان کی زندگی اگر آپ دیکھیں آپ پڑھنا چاہیں کہ وہ شخص کیا تھے کون تھے کہاں رہے کیا کیا تو مشکل سے ایک فل سکیپ صفحہ صحیح معنی میں جھوٹ چھوڑ رہے باقی تعریف کے مایار پہ پورے اترنے والے حالات کچھ نہیں اور حتی کہ شابد الحق صاحب محدث دیلوی رحمت اللہ اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں کہ والد یہ کہتے تھے کہ کلیر میں ایک درویش تھا سابر اور وہ تنہا رہتے تھے اللہ کو یاد کرتے تھے بس کوئی شہرت نہیں لیکن اس کا نام اب بھی گونج رہا ہے دنیا میں اس کی کوئی تاریخ مرتب نہیں ہوئی لیکن آخرت والوں نے اسے نہیں بھلایا لوگوں نے اسے کلیر کی ایک خان کا اور کٹیہ میں دیکھا اور اللہ نے اس کا سورج کل جہان میں کل جگ میں روشن کر دیا اللہ نے قبول فرما لیا اس لیے یہ جو حضور صلی اللہ میں علیہ بذکر اللہ وطلاوت القرآن اللہ کو یاد کرتے رہنا قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا یہ ہے اصل چیز فرما وعلی بسمت اللہ فی حق تو خاموش رہنا ہاں جہاں پر سچی بات کرنی پڑ جائے وہاں تو خاموش جرم ہے فَإِنَّكَ تَقْلِبُ الشَّيطَان اس سے کیا ہوگا شیطان مغلوب رہے گا تم شیطان پر غالب رہوگے چپ رہنا آدمی جتنا خاموش رہتا ہے اتنا ہی اپنے آپ کو شیطان کے اثر سے محفوظ کر لیتا ہے اور جتنا زیادہ بولتا ہے اتنا ہی اپنے آپ کو وہ شیطان کیا اڈا بنا دیتا ہے شیطان کو موقع مل جاتا ہے کہ اس کی زبان سے ایسے جملے نکلوائے ایسے کام کروائے اس سے جو اللہ کے ہاں ندامت کا باعث بنے اور مرنے کے بعد شرمنتا یہ موت ہی تو یاد نہیں ہے یہ مرنا ہی تو یاد نہیں بس اس دن کو یاد کرے جس دن لوگ اسے لٹا دیں گے گرم پانی ڈالیں کہ تھنڈا پانی ڈالیں کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے چہرے پہ سابن ملیں تو اب اس کی آنکھوں میں سابن نہیں لگے گا اور اس پر گرم پانی ڈالیں تو اب اس کا جلنا ایسا جلنا نہیں ہوگا تھنڈا پانی ڈالیں تو نہیں کہہ سکتا کہ پانی تھنڈا ہے اور کچھ نہیں ہے وہ اس کروٹ لٹائیں وہ آگ لگا دیں یا قبر کے گھرے میں ڈال دیں کچھ نہیں کر سکتا اتنا بے اختیار ہے اس دن کو یاد کرے اور لوگ اٹھا کچھ لے آئیں گے کون کس کو پوچھتا ہے میاں اور کون کس کو کتنے دن یاد کرتا ہے بیوی ہے تو بیوہ ہو جاتی ہے چند دن کا ماتم ہے کتنا رولے گی اور کتنا دکھ ہوگا دس برس بیس برس پچاس برس دوسری شادی ہو گئی اولاد جوان ہو گئی کس چنچت میں پڑ گئی اب کبھی کبھی یاد کرتی ہے جو پہلے اس کے بغیر سانس نہیں لیتی تھی اب سال ہا سال اس کے بغیر خزار شور وہ تو جو مثل مشہور ہے بس ایسے ہی ہے کہتے ہیں کہ کوہنی کی چوٹ اور بیوی کی موت ہوتی بہت سخت ہے لیکن ہوتی تھوڑی دیر کے لیے تو کوہنی پہ چوٹ لگ جائے کتنا اثر کتنی دیر تک رہتا ہے بس ایسے مردوں کے لیے بیوی کی موت ہو جاتی ہے چند دن آنسو بہائے کچھ دن یاد رہی پھر بچے ان کے لیے ایک اور ماں چکھئے پھر دوسری بیوی لیکن تب تک دس سال دیس سال تیس سال موت بیوی کی اس پہ غمرہ پھر اس نے بھی نہیں پہنچ جانا ہے جہاں وہ ملکہ پہنچ کی اور دل کی رانی پہنچ پہنچ پس یہ بھی پیچھے شہزادہ چل پڑا سب اسی مٹی کے نیچے پہنچ کے وہاں یاد کرے برکو آد سے بھرے آج حرام کا پیسہ بھی ہے آج اللہ سے بے خوفی بھی ہے آج لوگوں کے حقوق کا مارنا بھی ہے آج تانے بھی دینے ہیں اور آج گز گز بھر لمبی زبانیں چلانی ہیں بس چھے فٹ نیچے جانا ہے اس کو یاد کریں معروف کرخی رحمت اللہ بڑے با کرامت اولیاء اللہ میں سے تھے کسی نے ان کے سامنے عیبت کی تو انہوں نے کہا وہ دن یاد رکھنا جس دن نہلانے والے تمہاری آنکھوں پہ روئی رکھ دیں گے کہ آنکھوں کے اندر پانی نہ چلا جائے گئی چیز ہے اور کیا ہے لیکن ہم سب یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ دوسرے کے ساتھ ہونا ہے میرے ساتھ نہیں ہونا دوسرے مریں گے میں نے کبر نہ اور لوگ جائیں گے کبر میں میں نے کب جانا اس تنہائی کو یاد کرے کبر کی کون وہاں ہاتھ رکھے سر اختیارات چھن گئے سارے دعوے باطل ہو گئے سارے زبان کے چسکے اور زبان کی باطیں ختم ہو گئیں اب وہ ہے اور گرس مار کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں اس کے وہ جو درد اور تکلیف ہوگی اسے کون سہے گا اور وہ چاہیں تو جنت کا باغ بنا دیں وہ خوشی ملے گی کہ سب غم اور رنج دنیا کے بھول جائے گا اس لیے اللہ کو یاد کرے چھپ رہے حضور صلی اللہ نے فرمایا بس چھپ رہا کرو زیادہ اس سے شیطان کو دخل اندازی کا موقع کم نہیں تھا یہی نصیحت بار بار فرماتے تھے یہی نصیحت صحابہ رضی اللہ نے یاد کرتی یونس ابن جبیر رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے تھے وہ کہتے تھے کہ حضرت جند بجلی یہ صحابی تھے حضور اکدس صلی اللہ علیہ کی زیارت بھی حدیث کے بھی رابی ہیں کئی بات میں حضور صلی اللہ علیہ کی نقل کرتے ہیں بجلی قبیلہ تھا تو جند ان کے خدمت میں یہ حاضر ہوئے اور جند رضی اللہ انہوں کہیں تشریف لے جا رہے تھے پھر جب یہ جانے لگے واپس تو حضور جند رضی اللہ نے رخصت کرنے کے لئے ساتھ چل پڑے سواری تک پہنچائیں تو کہتے ہیں یونس کہ فَقُلْتُ لَهُ اُوْسِنَا میں نے درخواست کی کہ ہم لوگ آئے ہیں یعنی پڑھنے کے لئے حاضر ہوئے تھے آپ سے حضور صلی اللہ علیہ کی وہی بات جو حضور صلی اللہ علیہ نے کہی تھی ابو سعید رضی اللہ سے وہی انہوں نے کہی فرمایا میرے بچوں میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں اللہ کے خوف کی اللہ سے ڈرتے رہنا خدا کے سامنے حساب و کتاب جنت و جہنم یہ سب چیزیں آدمی تو جب یاد رہیں کسی کا حق نہیں مارتا کسی کے خلاف بات نہیں کرتا اور یقین ہوتا ہے کہ اللہ کیا مرنا ہے اور پہنچنا ہے و اوسی کم بالقرآن اور تمہیں قرآن پڑھتے رہنے کی عصیت کرتا ہوں قرآن کے ساتھ چمتے رہنا فَإِنَّهُ نُورٌ بِاللَّئِ المُظْلِم وَخُدَ بِالنَّهَار بچو یہ قرآن اللہ کی کتاب نور ہے تاریخ راتوں میں نور ہے اور دن کو راہ دکھاتی ہے فَامَلُوا بِهِ عَلَى مَا كَانَ مِن جَهْدٍ وَفَاق اور اس قرآن پر عمل کرتے رہنا جتنا بھی جد و جہد ہو سکے جتنا بھی ہو سکے ساری مشقت اٹھا کر بھی اس قرآن پر عمل کر بہت اچھی نصیت فرمایا قرآن ایسی چیز ہے اس پر عمل کرتے رہنا زندگی کی تاریخ راہوں میں قرآن تمہیں نور روشنی دے گا زندگی کے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں قرآن اس کی تلاوت اس سے شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت آدمی کو پاک کر دیتی ہے آہستہ 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 جیسے شہد کی مکھی پھولوں کا رس چوستی ہے نا اور جیسے 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 وہ شہد کا ایک قطرہ جمع کرتی ہے بس اسی طرح جب کوئی قرآن پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا تو روح تھوڑا تھوڑا نور تھوڑا تھوڑا نور روز اس کا لیتی رہتی ہے حتی کہ نور ہی نور ہو جاتا ہے پھر وہ ایسی ٹارچ ہاتھ میں آ جاتی ہے کہ زندگی کے جس تاریخ گوشے پر بھی وہ ٹارچ کی روشنی پڑھتی ہے وہ تاریخ گوشہ منبر ہو جاتا فرمایا تاریخ راتیں سندگی کی اس میں قرآن تمہیں روشنی دکھائے گا قرآن رہنوائی کرے گا دن کو صورت چڑھا ہے تو پھر کیا ہے قرآن دن کو بھی ہدایت کا سامان ہے اس قرآن پر عمل کرتے رہنا اور پوری پورا زور لگا کے عمل کرنا کیسی ہی تکالیف پیش آئیں لیکن قرآن کو نہ چھوڑ بڑے مبارک لوگ تھے وہ جنہوں نے قرآن کریم کی خدمت کی قرآن کے ساتھ زندگی جوڑ لی اللہ کی کتاب پر عمل کیا اس کے ترجمہ کرتے رہے اس کی تفسیریں لکھتے رہے اس کی تفاصیر بیان کرتے رہے سارا وقت اللہ کی کتاب کے ساتھ سرف کیا اور خدا ہی کی کتاب پڑھتے پڑھتے جان دے دی اور قیامت میں بھی امید ہے اللہ کی کتاب ان کی شفاعت کرے گی اور اللہ تعالی کا کلام وہاں ان کی رہنوائی کرے گا نور ملے گا جنہیں جنہت کی طرف لے جائیں پھر انہوں نے نصیحت کی ایسی خوبصورت بات پھر فرمائے زندگی میں جب مصیبت آ جائے تو مال دے دینا اور دین کو بچا لینا پیسہ دے کے دین کو بچا لینا یہ اب کام آتی ہے ان کی نصیحت تمہارے دور میں زیادہ کہ آدمی اپنے دین کو بچا لے پیسہ دے جاتا ہے کام کروانا ہے مسجد بنانی ہے کوئی اور نیکی کا کام ہے مدرسہ بنانا ہے تو ایسے ظالم ہیں کہ وہ کوئی بھی آدمی صحیح جائز کام کرنا چاہے بغیر پیسے کے نہیں ہوتا تو پیسہ دے جان چھڑائے اپنی نماز کی حفاظت کرے اپنے روزے کی حفاظت کرے اپنے دین کی حفاظت کرے دین کو بچا لینا مال کو قربان کرے اور اگر زندگی میں ایسی مسئیبت آ جائے کہ جہاں پر مال جان دین سب چیزیں دعو پہ لگنے والی ہوں تو پھر جہاں مال دے کے دین بچا یا تھا نا تو اپنی جان بھی دے دینا لیکن دین کو بچا دینا ہو جاتا ہے جیل جانا پڑتا ہے سچائی کی وجہ سے لوگوں میں تحمت لگ جاتی ہے سچ بولنے کا عذاب بھگتنا پڑتا ہے فرمایا فَإِنَّ الْمَخْرُوبَ مَنْ خَرُوَ دِينَهُ دِينَهُ برباد تو وہ ہے خراب تو وہ شخص ہوا جس نے اپنے دین کو خراب کر لیا وَالْمَسْلُوبَ مَنْ صُلِوَ دِينَهُ اور جس کا دین مسلوب ہو گیا اصل میں تو مسلوب وہ ہے جس کا دین چھن گیا چھنا ہوا آدمی تو وہ ہے کیونکہ انسان اپنی زندگی جان کو بچاتا ہے مال خرچ کرتا ہے تو فرمایا مال کو جان پر قربان کرتو اور جان کو دین پر قربان کرتو اس لئے بہت تھوڑے لوگ ایسے ملیں گے جو اس چیز پر عمل کرتے ہوں وگرنہ سب سے پہلے اگر سودہ ہوتا ہے تو دین کا ہوتا ہے امانداری کا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے اس تعلق کا سودہ ہوتا ہے پھر حسد آجاتا ہے پھر معاصرین حسد کرنے لگتے ہیں اس کو اتنا علم کیوں مل گیا اس کو یہ عہدہ کیوں مل گیا حتی کہ پچھلی تعریف میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ علماء لڑتے تھے کہ آج بادشاہ سلامت کو تم نے کیوں نماز پڑھائی اور مجھے کیوں نہیں مقد کیا میں انہیں نماز پڑھا دیکھ یہ حال بھی کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کیا دعوت تھی اور عہدہ تھا کوئی حقومت نے دینا تھا شاک الاسلام کا عہدہ دینا تھا تو بادشاہ کے قریب جو بیٹھے ہوئے تمہوری صاحب بہت تھوڑا کھانا کھایا اور عشاء کی نماز بہت طویل پڑی بادشاہ نے بھی دیکھا کہ مولی صاحب بڑی لمبی نماز پڑی بہت تھوڑا کھانا کھاتے ہیں متاثر ہوا تو بادشاہ کے سامنے مولی صاحب ان کا بیٹا جب سلام کر کے واپس کھر آئے تو اس نے آکے بیوی سے کہا کہ بھی کھانا دے دو تو اس نے کہا بادشاہ کیا گئے تھے تو کھانا نہیں کھا کی آئے اس نے کہا کھانا لاکی بندی کوئی زیادہ تھوڑا ہی کھانا تھا بادشاہ کے سامنے تھوڑا کھانا کھاتے ہیں اس پر اثر قائم رہنا چاہیے ہم لوگ بڑے دنیا سے بیزار اور بہت تھوڑا سا کھانا کھانے والے اور ایسے اور ایسے اچھے ہیں تو بیوی کھانا لینے کے لئے گئی تو بیٹا اندر سے بولا دوسرے کمرے سے اسے کہا ابا نماز بھی دور آ لینا مطلب یہ تھا کہ جو تقوی کا روب جوانے کے لئے بادشاہ کو دکھانے کے لئے کھانا تھوڑا کھایا اور نماز لمبی پڑی تو نماز بھی تو بادشاہ کی پڑی نا تو نماز بھی لوٹا لیجئے وہ نماز شرک کی نماز تھی بادشاہ کے لئے پڑی تھی اور وہ کھانا شرک کا کھانا تھا بادشاہ کے لئے کھایا تھا تو ان دونوں کا یہ آدھا کر لو صرف کھانے ہی کر اور ایسے بھی تھے وہ ازاہد صاحب رحمت اللہ دہلی میں تھے بلبن کا دور تھا اور بلبن بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا ہدایہ جس کو ہمارے آدینی مزارس میں پڑھاتے نوک بر زبان تھی چار جلدیں اس کو زبانی یاد تھے بڑے بڑے علم والے لوگ تھے ایسے تھوڑے ہی مسلمان بادشاہ ان کی جو ہسٹری اگر آپ پڑھیں اور ان کی بہت سی چیزیں دیکھیں تو وہ آج کل کے زمانے کے جو ولایت کے دعویدار ہیں ان سے بہت سو سے وہ اچھے تھے بڑی کوشش کی کہ معظاہد صاحب جیسے متقی آدمی اسے نماز پڑھا دے ایک دن بلبن ان کے پیچے نماز کے لیے دلی ان کی مسجد میں چلے گئے اور اقامت ہو رہی تھی بلبن بادشاہ کو دیکھا معظاہد نے کہ یہ کون آگیا پیچ تو اندازہ ہوا کہ بادشاہ فوراً مسلح سے ہٹائے پیچھے اور کہا کسی عورتوں نے فرمایا تم نماز پڑھا تو بلبن نے بڑے افسوس کا اظہار کیا کہ حضرت میں کاش آج آپ کے بیشے نماز ہی پڑھ لیتا اور دربار چھوڑ کے صرف اسی کام کے لیے حاضر ہوا تھا کہ آپ کے بیشے ایک نماز پڑھ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں نماز پڑھاتا اور ساری نماز میں ہی سوچتا رہتا کہ رکوع لمبا کروں کہ سجدہ لمبا کروں کہ کم کروں یا زیادہ کروں کہیں بادشاہ اس پہ ناراض نہ ہو جائے تو بلبن کیا خیال ہے یہ نماز تمہاری ہوتی شرک ہوتا یا اللہ کی ہوتی اور توحیل ہوتی تمہیں یہ شرک کرتا بلبن مولانا سے کہیں ایک نماز پڑھا دیں میری بڑی تمنا ہے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی تو مولانا زائد صاحب تک پیغام پہنچا صاف انکار کر دیا اور اللہ کے لئے نماز پڑھتے ہیں لوگوں کے لئے نہیں اور انہیں کہنا ایک لے دے کہ یہ نماز ہی تو رہ گئی ہے کیا اسے بھی تمہارے ہاتھ دیش نہیں گئے ایسا اللہ کا غلبہ تھا ایسے درویش تھے ایسے بے نفس لوگ تھے اس لئے آدمی اپنے دین کو ہمیشہ قائم رکھے اور آخری بات جو انہوں نے کہی بجلی رضی اللہ انہوں نے انہوں نے کہا بیٹھے یاد رکھو جنت پہنچ گئے تو کوئی فاقہ نہیں رہے گا اور جہنم جیسی کوئی چیز نہیں ہے جو ساری ضروریات کو پورا نہ کرتے مطلب یہ کہ اگر اپنے دین کا سعودہ کرو گے تو پھر جہنم ملے گی اور جب جہنم میں جاؤ گے تو کوئی ضرورت ہی نہیں گئی تو اس لیے یہ سعودے نہ کرنا دین کے اور اگر فقر و فاقہ ہے قرآن کے ساتھ کوئی تکلیف آتی ہے تو برداشت کرو یہ سوچ لو کہ جنت میں جب چلے گئے تو پھر فاقہ نہیں ہوگا بڑا مسئلہ پیٹ کا ہے نا کہ انسان سوچتا ہے کھائے گا وہاں سے اور یہ کیا ہوگا انہوں نے کہ کوئی فاقہ نہیں ہوگا جب جنت میں پہنچ آئیں گے کوئی تکلیف نہیں ہوگی اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب اسے قبر میں لٹاتے ہیں اور فرشتے اسے کہتے ہیں کہ میں پتا تھا کہ تو واقعی اللہ کی ایک ہونے ہی کی تُو ان میں سے بہت زیادہ مجھے اچھا لگتا تھا اور پھر فرشتے اس سے کہیں گے کہ لو یہ دیکھو یہ جہنم میں تمہارا گھر بنا ہوا تھا اگر تم اللہ کے دین کے علاوہ کہیں سی اور چیز پر مرتے تو یہ دے دیتے اور پھر جنت کی کھڑکی کھول دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لو اب تم سو جاؤ اور اب اللہ کے ہاں اس وقت اٹھو گے جب قیامت میں تو پیش کیے جاؤ گے تو وہ خوشی سے مردہ خبر میں کہتا ہے کہ زرا مجھے محلت دو میں اپنی گھر والوں کو بھولا دوں کہ کتنی اچھی جگہ ہے سرا مجھے محلت دو میں ان کے پاس سے ہوں اور ظاہر ہے کہ یہ محلت آج تک نہ ملی ہے نہ کسی کو ملے گی یہ ہے کہ جب وہاں کی زندگی وہ راہ تیں وہ احرام مگر ہمیں یقین تھوڑی ہے اس کا اگر ہمیں یقین ہو کہ مرنے کے بعد جنت اور جہنم کوئی ہے اور ہمیں یقین ہو کہ آخرت نے آنا ہے تو ہمارے اخلاق یہ ہوں کہ ہم پرائے کا مال حضم کریں اور ہم پرائے وں کی عزت سے کھیلیں اور ہم لوگوں پر تحمتیں لگائیں اور جب ان تحمتوں کی تحقیق ہو تو مو چھپاتے پھریں اور شرم آئے کہ اب زمین کسی طرح کھد جائے اور گھ جاؤں تو بے یہ پہلے زبان غلط استعمال کرنے کو کس نے مشورہ دیا تھا کس نے تلقیم کی اسی لئے اللہ کی کتاب اس کو انہوں نے فرمایا مت چھوڑ امام زہبیر رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ چلے مکہ مکرمہ سے اور نافے جو تھے رحمت اللہ علیہ وہ ان سے ملنے کے لئے چلے اور نافے رحمت اللہ علیہ کو حضرت عمر رضی اللہ نے مکہ مکرمہ میں نائب اپنا مقدر کیا بات اس فان ایک جگہ ہے وہاں پر ملاقات ہوئی تو عمر رضی اللہ نے کہا نافے آپ تو یہاں آگئے پیچھے کس کو چھوڑا ہے مکہ مکرمہ میں کس کو اپنا نائب بنا کر یہاں آئے ہو تو انہوں نے کہا ابن عبضہ کو حضرت عمر رضی اللہ نہیں جانتے تھے کہ ابن عبضہ کون ہے تابعی تھے غیر معروف آدمی حضرت عمر رضی اللہ کے لئے تو کنہو عالم بالفرائض وہ حساب کتاب وراثت کی تقسیم ان سب چیزوں کو جانتا ہے قارئ اللہ اور اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے خدا کی کتاب کا علم اس کے پاس ہے قرآن کا علم اس کے پاس ہے تو عمر رضی اللہ انہوں نے ایک بات انہیں بتائی اور ان کی اس بات کی تصدیق کی کہ ٹھیک کیا ایسے شخص کو نائب بنا کے آئے جس کے پاس قرآن کا علم ہے فرمایا رہے حضور صلی اللہ علیہ فرماتے تھے خدا اس قرآن کے ذریعے کئی لوگوں کو عصد دے گا اور جو قرآن کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے اللہ تعالی انہیں گرا دے گا مطلب کہ میں مملکت کے سب بڑے بڑے لوگوں کو جانتا ہوں خاص طور پر مکہ یہاں کا تو ایک ایک آدمی علم ہے لیکن یہ ابن ابزہ ہیں کون جو جو غیر معروف آدمی لیکن نائب بنا آپ کا مکہ میں تو آپ نے اس کی صفت اور وسط بیان کیا کہ اللہ کی کتاب کا علم ہے تو بالکل ٹھیک ہے جس کے پاس قرآن کا علم آتا ہے اللہ تعالی اسے بڑا بنائی دیتا ہے قرآن عزت دلاتا ہے لوگوں اسی لیے حرق عثمان رضی اللہ کا جو دور آیا ہے تو ابو عبد الرحمن سلمی رحمت اللہ رہے وہ قرآن پڑھانے کے لیے پس پیٹ گئے اور پڑھاتے رہے قرآن پڑھاتے رہے پڑھاتے رہے سارے حادثات گزر گئے سیدن علی رضی اللہ کے خلاف بغاوت یہ وہ سب صورتحال گزرتی رہی ابو عبد الرحمن سلمی رحمت اللہ رہے اپنی جگہ سنی اٹھے کسی نے پوچھا کہ ابو عبد الرحمن آپ کہیں اٹھ کے نہیں گئے تو انہوں نے قرآن پاک کے لیے بات کی انہوں نے کہا بھئی امیر المومنین عثمان رضی اللہ انہوں کہتے خیر اکم من تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اس کی تعلیم کو حاصل کرے اور اس کے علم کو پھیلائے قرآن کی تعلیم دے اور اسے سکھائے اور پھر فرمان لگے یہی وہ جملہ ہے یہی وہ حدیث ہے یہی وہ بات ہے جس نے مجھے یہاں اتنے عرصے سے بٹھا رکھا ہے میں کہیں نہیں جب ایک عہدہ ہے عزت ہے حضور صلی اللہ فرماتے ہیں سب سے اچھا آدمی وہ ہے تو کیا ضرورت پڑی ہے اپنی جو چھوڑ کے جانے کے لئے کیا ضرورت پڑی ہے کہیں اور جانے کے لئے اللہ نے بڑا مقام دیا ان لوگوں کو جن لوگوں نے خدا کی کتاب کو پڑھا اور اس پر غور کیا ایک ہے نفس تلاوت مجبرت تلاوت صرف تلاوت کرنا یقینا اس پہ بھی ثواب ہے ایک درجہ یہ ہے کہ آدمی تلاوت کے بعد قرآن کریم کے معانی کو سمجھے کیا کہنا ایک اس سے بھی بڑا درجہ ہے کہ وہ قرآت کے اختلافات اور معانی کو سمجھے کہ اللہ نے یوں بھی کہا ہے اور اس سے بھی بڑا درجہ یہ ہے کہ آدمی قرآن کریم کو سمجھے اور جس حد تک ہو سکے اسے اپنی زندگی پر نافذ کرے اور اس سے بھی بڑا درجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اس کا اڑھنا بچھونا بن جائے دن اور رات سب خدا کی کتاب کے تحت بسروں ایسے آدمی کے چاہ کہنے اس لیے یہ اسلاف جو تھے یہ قرآن کریم کو پڑھتے تھے غور کرتے تھے ایک ایک آیت پر ایک ایک جملے پر اور اللہ کی کتاب پر عمل کرتے تھے بہت زیادہ یہ بلعالیہ آیات آتی ہیں قرب العالیہ بہت متقی آدمی تھے وہ فرماتے تھے کہ یہ دیکھو قرآن پر غور اور فکر کرنے سے جو نتائج پر آمد ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں غور اور فکر کیا ہے ایسے وہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے یہ پیہ فرما دیا ہے کہ جو کوئی آدمی بھی ایمان لائے گا اللہ اسے ہدایت دے گا ایمان لیاؤ زندگی کی صحیح راہ مل جائے گی ہدایت مل جائے گی اللہ تک پہنچنے کی راہ مل جائے گی یہ انہوں نے کہاں سے سیکھا تھا وہ پھر خدا کی کتاب پڑھتے راہ پر رکھنا ہے تو ایمان قبول کیا جائے اور جب ایمان ہوگا تو دل صحیح راہ پر رہے گا جب دل صحیح راہ پر رہے گا تو پھر عمل بھی آسان ہو جائے گا عملی زندگی بھی آرام سے گزرے گی ہدایت اور گمرائی واسع ہو جائیں گی یہ ہے غور اور فکر کا نتیجہ یہ جب انہوں نے غور اور فکر کیا تو انہوں نے اپنے غور اور فکر اور تدبر کو ایک فکرے میں کہہ دیا کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو بھی ایمان لائے گا اللہ اسے ہدایت دیکھ دوسری چیز قرآن پر غور کرنے سے جو ان کی سمجھ میں آئی انہوں نے آسان اور سادہ لفظوں میں بیان کیا اور جو کوئی بھی خدا پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لئے کافی ہو جائے پھر انہوں نے تصدیق کی خدا کی کتاب کی اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اسے کافی ہو جائے قرآن پاک کی آیت پڑی سورہ طلاق کی بلکل آغاز میں اللہ نے فرما ہے اور جو شخص بھی اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اسے کافی ہو جائے اللہ تعالی کا کافی ہو نا کیا مانا ہوئے اللہ کا کافی ہونے کے مطلب یہ ہے کہ جو نتائج ہیں اسباب پر مرتب ہونے جب اس نے اسباب کو اختیار کر کے نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا تو اللہ تعالی اس کے لئے بہترین نتیجہ نکالے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نتیجے بعض زکار بہترین نہیں نکلتے نہیں گھبرانا چاہئے اللہ کی یہی مرسی تھی کہ اس سے اتنا ہی نتیجہ نکلنا ہے اور کسی کام میں سے خدا اس کی کمی کو پورا کر دے گا تقدیر اللہ کی غالب آ جائے گی تصویر جو پھچے گی تو اس میں اس انسان کو بعد میں پتا چلے گا کہ اس وقت یہی چیز مناسب تھی اگر زندگی میں وہ نقصان نہ ہوا ہوتا اور وہ بات نہ ہوئی ہوتی تو پھر زندگی میں یہ جو چیزیں اب ہیں ایسی نہ ہوتی اللہ نے جو چیز اس سے کر دی اور محنت کے بوجود نتائج میں کمی رہی تو یہی مناسب پھر تیسری بات قرآن کریم ہی سے انہوں نے نکالی اور جو شخص بھی اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرے گا خدا خدا کرز کو بہت زیادہ کر کے لٹائے گا اور یہ قرآن پر سوچنے کا نتیجہ تھا نا وہ اللہ کی کتاب پر انہوں نے سوچا سورہ بقرہ کو اس میں آگیا کہ من دل لذی یقرض اللہ قرض حسنا اور کون ہے جو اللہ تعالی کو اچھا کردے فیضاعف لہو اضعاف کثیرہ اور اللہ اس کے لئے بہت کچھ بڑھا دے اس کرد سے کئی گناہ زیادہ خدا اسے دے دے اور جو کوئی بھی خدا کے عذاب سے پناہ مانگے گا اللہ تعالی اسے اپنے عذاب سے پناہ دے دے گا یہ کیا چیز تھی یہ قرآن فاق پر غور کرنے کے نتیجے میں کسی دی عطا بن فائد کہتے تھے کہ ابو عبد الرحمن سلمی رحمت اللہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ خبر دی گئی یہ وہی ابو عبد الرحمن سلمی ہیں جنہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے بٹھا دیا تھا کہ وہ قرآن کریم پڑھائیں تو ساری جنگی بس ایک مسجد میں بیٹھ کہ قرآن ہی پڑھا تیرے انہوں نے کہ حضور صلی اللہ سلم نے فرما تھا سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے کہ وہ یہ عبد الرحمن ہے وہ فرماتے تھے کہ ہم نے قرآن اس قوم سے پڑھا ہے ان لوگوں سے پڑھا ہے جنہوں نے یہ بتایا تھا کہ جب دس آیتیں ہم پڑھ لیتے تھے تو وہ دس آیتیں پڑھنے کے بعد ہم آگے قرآن کو نہیں